سو میرے عزیزو یہ جب اس نے دیا تو اس کا وہ لہو جو زمین تک بہ کر گرا اس لہو سے انسان کے پاپ دھل گئے اور اس نے اس ہمیشہ کی موت کا اس دستاویز کا جو اس نے ابلیس نے انسانوں کی تیار کر رکھی تھی اور جس کے ذریعے سے اس نے انسانوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور انسانوں کی روحیں جو اس جہان سے رہلت کرتی تھی ان کو وہ اس نے عالم ارواہ میں قید رکھا ہوا تھا اور وہ اس دستاویز کو ہی اس نے کیلوں کے ساتھ جڑ کر صلیب پر برملا اس کا تماشا بنا دیا یہ تماشا اس نے بنایا کہ میں اور آپ اس کا تماشا بنانا سیکھ جائے سو اس نے وہ کفارہ دیا اور انسان کو بھی دھو دیا اور زمین جو اس گناہ کی وجہ سے لانتی ہو گئی تھی زمین کی لانت کو بھی اس نے ختم کر دیا اور یہ کفارہ اس نے کس کے لئے دیا میرے اور آپ کے لئے دیا دیا کس کو ازازیل کو دیا اب ازازیل کے ساتھ وہ ہشر ہو گیا اب اس کو سمجھ آگئی کہ اب یہ انسان میرے چنگل سے ازاد ہو گیا اب یہ میرے چنگل میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ جو آیا ہے اس نے میرا سر کچلنا سکھا دیا انسان اور اس نے موت پر اور فتح پر قبر پر فتح پالی اور انسان کو بھی فتح کرنا سکھا دیا یہ تھا وہ فدیا اور کفارہ جو اس نے دیا اور کیسے دیا اور کس کو دیا اس کے قبضے سے اس نے چھڑایا جو موت کا مالک بنا ہوا تھا اس نے اس موت سے اور قبر سے ازاد کیا مجھے اور آپ کو مگر ہمارا جرمانہ بھر دیا فدیا دے دیا قیمت ادا کر دی مگر ہمیں مجھے اور آپ کو اس ہمیشہ کی موت سے ازاد کر دیا ناکسو لکل جتنا سمجھ پایا اتنا بیان کیا ہے آج یہ جنگ میں اور آپ لڑ رہے ہیں اور آج ہم اس کو جھڑکتے ہیں آج ہم اس کا مقابلہ کرنا جان چکے ہیں اسی لئے اس نے کہا کہ ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے کیا کرے گا بھاگ جائے گا تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج میں اور آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں آج ہم اس کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ خدا نے میرے اور آپ کے لئے کیا اور اس نے یہ جنگ کرنا ہمیں سکھا دیا کیونکہ مجھے اور آپ کو ہی اس نے ہرایا تھا اور موت کے قبضے میں لے گیا مات دی تھی آج میرے اور آپ کے وسیلے ہی خدا اس کو مات دیتا ہے کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ میں نے اس کو جیسے اسمان سے زمین پر گرایا اب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو زمین سے بھگا دیں اور یہی میں اور آپ کر رہے ہیں خدا منجیس مسیح کے ایمان میں ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں ہم اس سے اب ڈرتے نہیں ہیں ہم اس کو اعلانیہ کہتے ہیں کہ بتا تیری اب موت کہاں رہی اور اس کا ڈنگ کہاں رہا تیری موت فتح کا لکمہ ہو گئی آج ہم فتح مند ہیں آج ہم تیری موت کے حوالے ہونے والے نہیں ہیں اب تو ہمیں اس عالم ارواہ میں نہیں رکھ سکتا آج ہم فردوس میں جانے کے قابل ہیں کس فردوس میں وہ جو ادن تھا اس ادن کے دروازے ہمارے لئے کھل گئے آج ہماری روحیں اس ادن میں جاتی ہیں مگر کن کی جو مسیح یسو پر ایمان رکھتے اور اس کی تعلیم پر عمل کرتے اور جو جنگ اس نے کرنا سکھائی ہے جس طرح سکھائی ہے جب ہم اس طرح وہ جنگ لڑتے ہیں تو ہمارے لئے وہ ادن کا دروازہ کھل چکا ہے اب ہماری روح اس ہی ادن میں ہی واپس جاتی ہے اس فردوس میں واپس جاتی ہے جس سے میں اور آپ نکالے گئے تھے جس سے اس نے ہمیں نکالنے کا منصوبہ بنا کے نکلوا دیا تھا اور ہم پر قبضہ کر لیا تسلط جمالیہ اور عالمِ ارواح کی قید میں رکھا صدیوں رکھا لیکن آج ہم اس سے ازاد ہمیں اس ازادی کو ہی اس نے کہا کہ سچائی سے تم واقف ہوگے تو سچائی تم کو ازاد کرے گی آج میں اور آپ سچائی سے واقف ہیں اور سچائی ہمیں ازاد کرتی ہے ہم اس سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اب جب خداوند یسوسی آئے گا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا خدا مر سکتا ہے ہاں ابن آدم میں ہو کر وہ مر سکتا ہے آدم میں وہ مر سکتا ہے مگر جب یہاوہ پاک خدا کی صورت میں وہ آتا ہے تو پھر وہ مر نہیں سکتا اس کو موت نہیں ہے وہ مغلوب نہیں ہے وہ غالب ہے اور میرے اور آپ میں ہو کر وہ مرا تاکہ ہم غالب آنا سیکھ جائیں ہمیں وہ مغلوب کر چکا ہوا تھا مجھے مغلوب کر چکا تھا آپ کو مغلوب کر چکا ہوا تھا لیکن آج ہم بھی غالب ہیں اور ہمارا خدا بھی غالب ہے اب جب وہ آئے گا تو ہم اس سے پہلے اس کا بندوبست کر چکے ہوں گے تو اب جب وہ آئے گا تو گندک اور آگ کی جھیل اس کا حصہ ہوگا اس ابلیس کا حصہ ہوگا اور اسی حصے کے لیے ہی وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ یہ کروں گا کہ کیڑے ہی تیرا فرش ہوں گے اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش ہوں گے اور تو ہمیشہ گندک اور آگ میں کی گرمی میں جلتا رہے گا اور تو مرے گا بھی نہیں تو تڑپتا رہے گا یہ اس کا انجام ہے جس نے فدیہ لیا اور فدیہ دینے والا اس کو اس انجام تک پنچا دے گا اور اس کے لیے یہ جنگ میں اور آپ لڑ رہے ہیں ایک جنگ اس نے لڑی ہے اور اب میں اور آپ لڑ رہے ہیں اور جو اس جنگ کو لڑتے لڑتے فتح یا بھی حاصل کر جائیں گے وہی فردوس میں ہوں گے اور جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح یہوہ خدا نہیں ہے وہ باہر رہ جائیں گے کیونکہ وہ عبلیس کی نسل ہیں اور جھوٹ کے باپ کی اولاد ہیں اسی لئے ان کو لانتان بھی مسیح نے کی اور ان کو یوہنہ نے بھی لانتان کی اس نے بھی کہا اے سامپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا ہے کہ آنے والے غزب سے بھاگو وہ ان کو سامپ کے بچے کہتا ہے وہ ان کو کسوی اور فاشا کے بچے بھی کہتا ہے وہ بہت کچھ کہتا ہے کیونکہ اس کی نسل ایسی ہی ہے اور اس کی نسل کے لوگ تمام اس کے ساتھ اسی گندک اوراک کی چھیل میں ہوں گے مگر جو نسل آدم ہے جو خدا کے بیٹے پر جو یہوہ خدا پر یقین لے آئی ایمان لے آئی اس کو اس نے فرزند ہونے کا حق بکشا کیونکہ میں اور آپ ہی اس کے بیٹے ہیں اسی لئے اس نے ہمیں سکھایا دعا کرنے کے لئے کہ کہو کہ آئے ہمارے باپ آج ہم اس کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا باپ ہے آدم کا باپ وہی ہے اور آدم سے جو ناری نکالی تھی اس نے اس کا بھی باپ وہی ہے اور میرے اور آپ کا باپ بھی وہی ہے تو میرے عزیزو جب ہم ببتسمہ لے لیتے ہیں تو جسم کی بدائش کا کونسپٹ ہمارا ختم ہو جاتا ہے اور ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں اور جو روح سے پیدا ہوتے ہیں وہ پھر روح ہی ہوتے ہیں اسی لئے میرے اور آپ کی روحیں اب اس قید میں نہیں جاتی جو خدا کے بیٹے پر پورے طور پر ایمان رکھتے ہیں ان کی روحیں عالم فردوس میں جاتی ہیں اب ان کے لئے وہ عالمِ ارواح کی قید نہیں ہے سو ادنا خادم ناچیز کام علم کام اکل اتنا ہی بیان کر سکتا تھا کہ یہ کفارہ ایسے ہوا اور کس کو دیا یہ اس کو دیا لیکن اس نے قیمت پے کی میری اور آپ کی قیمت پے کی اسی لئے وہ کہتا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو کیونکہ یہ قیمت میں اور آپ نہیں دے سکتے تھے یہ وہی دے سکتا تھا قیمت جس نے یہ کہا کہ کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں آپ دیتا ہوں کیونکہ مجھے دے دینے کا بھی اختیار ہے اور لے لینے کا بھی اختیار ہے وہ مر بھی سکتا تھا اور زندہ بھی ہو سکتا تھا لیکن میں اور آپ مر جاتے تو زندہ نہیں ہو سکتے تھے مگر آج اس نے ہمیں زندہ کر دیا ہے آج ہم زندہ ہیں آج بھی زندہ ہیں آنے والے کل میں بھی زندہ ہیں اور اس کی آمد پر بھی زندہ ہیں اور یہ زندگی اس نے ہمیں پھر سے دی ہے جس نے ہمیں روح سے پیدا کیا پانی سے پیدا کیا اور ہمارے جسم کے کیڑے کو اس نے مار دیا کیونکہ یہ جسم کا کیڑہ اس ہی نے پیدا کیا تھا جس کو وہ کہتا ہے کہ کیڑے ہی تیرہ فرش ہوں گے اور کیڑے ہی تیرہ بالا پوش اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے آگ میں سے لیا تھا اور اس ہی آگ میں سے ہی آگ نکال کے میں تجھے بھسن کر دوں گا حالیلویہ خدا وعد آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی ورکت بکشے بڑی ورکت بکشے بڑی ورکت بکشے آمین سمممین قادر مطلق خدا بحر وبر کے خالق اور مالک خدای زلدلال دل کی گہرائی سے تیرہ شکر کرتا ہوا تیرے پاس آتا ہوں تیرے چرنوں میں چھکتا ہوں تجھے سجدہ کرتا ہوں کیونکہ تُو ہی سجدے اور ہم درستائش پرسس عبادت عزت اور جلال اور رشمت کے لائے خدا ہے خدا باب جی میں آج کی صبح تیرا شکر کرتا ہوں اس صبح کے لئے اس آج کی روشن صبح کے لئے جو تُو نے ہم سب کی زندگیوں میں ہمیں بکشی دل سے تیرا شکر گزار ہوں اور خدا باب جی میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اپنی روح بدن جان کو اور اپنے پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک اور اپنی تمام تر سوچوں اور خیالوں کو اور بس بسوں کو اور ارادوں کو اور اپنے زبان اور ہونٹوں کو سب کچھ تیرے مذہب پر رکھتا اور خدا باب تیرے حضور سرندر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ میں جب تیرے کلام کو بیان کرنے کو ہوں تو خدا باب جی تُو میرے موں کا ذمہ لے میری زبان کو چھو ہونٹوں کو پاک کر لفظوں کی ترتیب بتا کر میری سوچوں اور خیالوں کو اور ارادوں اور بس بسوں کو بدل دے مجھے پورے طور سے پاک کر اور تُو مجھ میں سے ہو کر بول اور تیرے کلام جو ہر ایک زندگی سنے تیرے کلام سے حض اٹھائے اور برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں اور کسرت کی زندگی کسرت کا ایمان ایمان کی مضبوطی حاصل کریں اور اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی روحیں جو ہیں وہ جیتی جائیں اور خدا باب تیرے لیے جیتی جائیں تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے بڑی قدرت کا مالک ہے دل سے تیرے شکر گزار ہوں تُو نے اس دعا کو سُڑا یہ دعا میں تیرے زندہ بیٹے اپنے خداوند یسو مسیح کے عزلی اور عبدی نام کے وسیلہ سے مانتا اور پا لیتا ہوں ایمان میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں بیٹوں اور بیٹیوں بزرگوں اور تمام بچوں اور دور کے سب سننے والوں کو ادنا خادم ناچیز کا خاکسار کا کم اکل کا کم علم کا سلام پہنچے میرے عزیزو آج کا جو کلام ہے اس کا موضوع ہے کہ خودباپ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں نے تیرے نام لے کر تجھے پکارا اور میں نے تیرے فدیہ دیا سو ہم فدیہ اور کفارے کو دو چیزوں کو دیکھیں گے کہ اس نے کفارہ کیسے دیا اور فدیہ کیسے دیا اور کس کو دیا یہ بڑی گوربل بات ہے اور بڑے گور سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے کس کو فدیہ دیا کفارہ کس کو دیا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیونکہ آج کی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کو بڑی تیہ تک جاننے کے لئے کوشہ ہے جبکہ خدا کو کوئی تیہ تک نہیں جان سکتا جب تک کہ خدا اپنا آپ خود کسی کو نہ جتائے لیکن دنیا کرتی ہے تو اسی طرح کے لوگوں کے لئے آج کا یہ کلام ہے کہ لوگوں کا یہ سوال کہ اس نے کس کو فدیہ دیا اور کیسے دیا اور کس کے لئے دیا یہ سارے اس طرح کے سوال دنیا اٹھاتی ہے تو میرے عزیزوں ہم اس کی شروعات کرتے ہیں اس طرح ہی کہ اس نے کس کو فدیہ دیا کفارہ کس کو دیا کیسے دیا ہم کلام مقدس کو جب دیکھتے ہیں تو کلام مقدس پر ہم غور کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیں ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مقدس آدم کو جب خدا نے تخلیق کیا تو اس کو ایک حکم فرمایا اس نے لیکن اس سے بھی پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیح کی مانت بنائیں سو اس نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیح پر پیدا کیا نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو سو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں یہ خدا نے اس سے کہا لیکن یہ ابھی کچھ بھی وجود میں نہیں آیا خدا نے اپنے ارادے میں پروگرام میں اس بات کو تیار کر لیا کہ میں نے یہ کر دیا ہے اس کا نقشہ تیار ہو گیا اور اسی نقشے پر اس کو برکت دے دی مگر جب خدا سب کچھ بناتا ہے تو سارا کچھ بنانے کے بعد اس نے انسان کی تخلیق کی اور اس کے لکھا ہے کہ نتروں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا اور جب وہ جیتی جان ہو گیا تو خدا نے تمام چیزیں جو بنائی تھی اور جتنے پرندے چرندے اور سب رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور درندے چھپائے جو کچھ اس نے بنایا وہ سب کچھ اس نے خدا آدم کی نظر کے سامنے سے گزرانا کہ دیکھیں وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے تو جب اس نے نام رکھ لیے تو لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ آدم کے لیے اس جیسا کوئی مددگار نہیں ہے تو اس نے اس کے اوپر گہری نین پھجی اور گہری نین میں اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس سے ایک عورت تیار کی اور اس کو تیار کر کے وہ جب اس کے پاس لایا تو یہ میں شاٹلی بیان کر رہا ہوں سب دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہی ہوا تو آدم نے اس کو دیکھا تو خدا نے ایک حکم کیا آدم کو کہ باگ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹھوک کھا سکتا ہے مگر جو باگ کے بیچ میں ہے نیک وہ بد کی پہچان کا درخت اس میں سے کبھی نہ کھانا جس روز تو نے کھایا اسی روز تو مرا سو یہ حکم کر دیا آدم کو اور یہ حکم دونوں کے لیے ہی تھا مگر جب تک وہ حکم کے تابع رہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی لیکن ایک وقت ایسا آگیا کہ شیطان نے ان کو عزمہ لیا اور برگلا لیا اور ان کے ورگلانے سے ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو جب سرزد ہو گیا تو خدا کے پاک روح کا لبادہ ان سے الگ ہو گیا یہی ان کی موت تھی کہ خدا میں اور انسان میں جدائی ہو گئی جب خدا اور انسان میں جدائی ہو گئی تو میرے عزیزو پھر خدا نے کیا کیا خدا نے ان دونوں پر سکتی کی اور جس نے ان کو ورگلا تھا وہ سامپ تھا وہ سامپ کی صورت میں داخل ہوا اور اس نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ کیا تو سب دستی جانوروں میں ملاون ہوا اور تو اپنی ساری زندگی پیٹ کے بل چلے گا اور خاک چاٹے گا اور میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان ایک ایسی ہداوت ڈالوں گا کہ وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاتے کر آر عورت سے اس نے کہا چونکہ تُو نے یہ گناہ کیا میں تیرے درد زے کو بڑھاؤں گا اور تُو درد کے ساتھ بچے جنیں گی آدم کے لئے اس نے یہ سزا آخذ کی کہ تُو اپنے موہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا اور تُو جس خاک میں سے لیا گیا تھا اسی خاک میں پھر لوٹ جائے گا یہ سب سزائیں بھی اس نے سنا دی اب یہ خدا نے اسی وقت سارا ارادہ مکمل کر لیا جب انہوں نے یہ گناہ کر لیا خدا نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ کس طرح اس دنیا کو یہ دنیا اس نے بنائی تھی آدم اور ہوا یہ دنیا تھی تو اس دنیا کو اس نے برباد کیا سانپ نے لیکن خدا نے اسی وقت سوچ لیا کہ اب میں اس سانپ کے لیے کیا کروں گا اور مجھے اس انسان کو جس نے گناہ کر لیا اس کو مجھے دوبارہ سے رینیو کرنا پڑے گا لیکن اس کی سزا بھی ضروری تھی اور وہ سزا اس نے سنا دی تھی محنت مزدوری سخت اور عورت کو درد کے ساتھ بچے جننے کی یہ سب سنا دیا لیکن خدا نے ان کو چھوڑا نہیں کسی طرح بھی چھوڑا نہیں ہے جو کہا گیا کہ جس روز تو نے کھایا اسی روز تو مرا وہ صرف ایک جدائی کی موت تھی انسان ویسے فیزیکلی طور پر نہیں مرا آدم نو سو تیس برس تک زندہ رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے رہے خدا نے اسی وقت سے انسان کے لیے یہ بندوبست کیا کہ اس نے نبوتوں کے ذریعے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا مگر ان سے الگ رہا اور نبی اپنا کام اسی وقت سے کرتے آئے لیکن نبیوں کے کلام کے وسیلہ سے انسان نجات یافتہ نہیں ہو پایا خدا خدا بارہ طریق ازمائے بارہ سزائیں دیں بڑی بڑی سخت سزائیں دیں غلامی میں رکھا ہم سب جانتے ہیں کہ جو جو کچھ انسان کے ساتھ ہوا ہم سے کوئی چیز بھولی نہیں ہوئی لیکن یہ خدا کرتا آیا مگر خدا نے ایک وقت جو مقرر کیا تھا وہ وقت ابھی قریب نہیں تھا تو قریب مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جب وقت پورا ہوا جب خدا نے دیکھا کہ اب اس کو اس کی موت ہمیشہ کی جو ہے وہ پکی ہوتی جا رہی ہے تو اس نے پھر جو وعدہ کر رکھا تھا جو معایدہ اس نے کر رکھا تھا کہ میں ایسا کروں گا اس نے عورت میں سے مجسم ہونے کا پروگرام بنا لیا کیونکہ اس نے فرمایا تھا کہ میں تیری اور عورت کی نسل اصل میں جس کو ہم عورت سمجھتے ہیں یہ عورت جو ہے یہ دنیا ہے ہم عورت کو جو فیزیکل عورت نظر آتی ہے اس کو ہم عورت سمجھتے ہیں لیکن یہ عورت نہیں ہے یہ ویسے ہی ہے جو کچھ مرد کا ہے وہی عورت کا ہے مگر اس کا ظاہر میں ہے اس کا ظاہر میں نہیں اس ظاہر بھی کچھ اور ہے لیکن باطن میں تو وہی آدم ہی ہے سو خدا نے جب آدم کو تیار کیا تو اس میں سے جب ہوا کو تیار کیا تھا تو آدم باہر تھا مگر جب اس نے ایک ناری کو تھا میں تیار کر لیا تو وہ کسرت ہو گیا تو جب کسرت ہو گیا تو وہ دنیا کہلائی عورت دنیا ہے کیونکہ اس سے دنیا بڑی اب اس دنیا کو بچانے کے لیے اس نے اس دنیا میں سے ہی اپنے آپ کو مجسم کیا تو اگر میں اس کو مزید اسی طرح بیان کرتا جاؤں تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا لیکن ہم اس مطن کو جلدی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شارٹ لفظوں کی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جب وقت پورا ہوا تو خدا نے پروگرم بنا لیا اور عورت سے وہ دنیا سے مجسم ہوا اور اب اس کے کفارات دینے کا وقت تھا وہ عداوت جو تھی اس کو پورا کرنے کا وقت تھا تو آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے یہ سارا کچھ کیا لیکن خدا نے کیا جو کیا لیکن اس نے مجھے اور آپ کو کرنا سکھایا کیونکہ جس نے مجھے اور آپ کو برباد کیا اس نے اسی کو اسی کے ساتھ مجھے اور آپ کو لڑنا سکھایا ہے اب اس نے کیسے سکھایا ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب خدا مند یسو مسی نے یوہنہ سے ببتسم لیا اور یوہنہ نے اس پر ساری دنیا کے گناہ رکھ دیئے تو لکھا ہے کہ وہ روح اس کو ازمانے کے لیے جنگل میں لے گیا روح اس کو جنگل میں ازمانے کے لیے کیوں دے گیا اگر ہم اول ڈیسٹرمنٹ کے اخبار کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں دو بکروں کا ذکر آیا ہے کہ کائن اپنے لیے اور قوم کے لیے دو بکرے لے اور ان پر چٹھییں ڈالے اور جو چٹھی ازازیل کے لیے نکلے وہ ازازیل کے لیے چھوڑ دیا جائے اور جو کفارے کے لیے نکلے اس کو کفارے کے لیے زبا کیا جائے یہ دو بکرے لیے جاتے تھے اور جو ازازیل کے لیے نکلتا تھا وہ ازازیل کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن ازازیل تھا کون ہے کون ازازیل کیا ہے اب دیکھنے کی تو یہ بات ہے نا وہ ازازیل کون ہے جس کے لیے وہ چھوڑا جاتا تھا بکرہ اور پھر اس کو چھوڑا ہی نہیں جاتا تھا چھوڑنے سے مراد تھا کہ اس کو ایک آدمی لے کر جاتا تھا جنگل میں اور وہ بکرہ نا پاک گنا جاتا تھا کیونکہ اس پر قوم کے گناہوں کا بوجھ اور قوم کے گناہوں کی آگ اس پر ہوتی تھی اور قائن کی گناہوں کی آگ بھی اسی پر ہوتی تھی اور جو اس کو جنگل میں جا کر باندھ کراتا تھا وہ ایسی جگہ پر باندھتا تھا جہاں نہ کوئی چراغہ ہوتی تھی اور نہ پانی وہ وہاں فوکا اور پیاسا تڑپ کر اس گناہوں کی آگ میں مرتا تھا اور جو کفارے کے لیے نکلتی تھی جس کی چٹھی اس کو زبا کیا جاتا اور اس کا گوشت اور انتڑیاں وغیرہ سب کچھ جلا دیا جاتا تھا اور خدا اس کی راحت انگیز خشو لیتا تھا ایسا ہی کچھ طریقہ کار لکھا ہے لیکن اب وقت آگیا تھا کہ اس قربانی کو محقوف کیا جائے وہ جو عزازی لیتا ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو کفارے کے لیے دیا جاتا ہے وہ اس کو اس طرح دیا جائے کہ انسان کا کفارہ بھی ہو جائے اور انسان اس کو کھانے کے قابل بھی ہو تو یہ وقت جب پورا ہوا تو خدا نے اس کا منصوبہ جب بنایا تو لکھا ہے کہ روح خدا من یسو کو جنگل میں لے گیا کہ عبلیس کے ساتھ کیا کرے ازما آجائے سو وہاں خدا من یسو المسی نے اس جنگل میں چالیس دن اور چالیس رات بھوکا اور پیاسا رہ کر میرے عزیز اس نے ازازیل کے بکرے کا کام کیا وہ ازازیل کا بکرہ جو تھا وہ اس گناہوں کی آگ سے مر جاتا تھا اور یہ بکرہ ازازیل جو ہے ازازیل وہ فرشتہ تھا جو کہ ان فرشتوں کا سردار فرشتہ تھا جنہوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور یہ بہت بڑا سائنٹس تھا اس نے جینڈر بھی کافی بدلے اور بہت کچھ اس نے کیا بہت 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 کیونکہ انسان اس کے قبضے میں تھا اس قبضے کو خدا نے توڑنا تھا جلاتی تھی اس کو ابلیس کو مات ہوئی کہ وہ جس بکرے کو لیتا تھا ترپاتا تھا وہ بھوکا اور پیاسا مارتا تھا اب اس کی جگہ پر بکرہ ایسا تھا جو مرا نہیں اس نے اس آگ کو ہی مار دیا یہ بڑی گوریبل بات ہے تب وہ اس کو ازمانے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ اس میں اتنی پاور ہے کہ اس نے اس آگ کو بجا دیا چلو میں کسی طرح اس کو فساتا ہوں تو اس نے انسان سمجھ کر اس کو کیونکہ خدا انسان اسی لیے بنا کہ وہ انسان بن کر اس کو ازمائے اور اس کے ساتھ بھی پھڑا لے لے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بسا ہے تو صورت انسان کی ہے مگر ہے تو وہ خدا تو ابلیس نے اس روپ میں خدا کو کبھی نہیں دیکھا ابن آدم کی صورت میں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا اب خدا نے اس کو ابن آدم کی صورت میں دکھا دیا لیکن اس جنگ کو اس نے فتح کر لیا اس آگ کو بجا دیا جب اس نے سوال کیا کہ تو چاہے پچھر روٹیاں بن سکتے ہیں تو اس نے جواب دیا کلام سے کہ اس نے کلام کوار کیا اس نے بھی کلام کوار کی اس نے کہا انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہ گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں سننے میلہ کلام سے لکھا ہے کہ خدا مند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر تیسرا وار اس کا دنیا کی لالج دولت سونا چاندی ہیرے چوہر کا اس نے کہا یہ سب دے دوں گا اگر تو مجھے سجدہ کر تو اس نے کہا لکھا ہے کہ خدا مند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر یہ تین جو کلام کے ہتھیار تھے جو خدا مند یہ سمسی نے وہاں استعمال کیے وہ اس نے میرے اور آپ کی صورت لے کر ہمیں استعمال کرنا سکھائے کہ آگے کو تم یہ ہتھیار استعمال کروگے تو اس پر فتح پاؤگے اس نے تمہیں گرائیا اور تم اس کو گراؤگے آگے چل کے اس کا پھر بیان کروں کہ آج ہم کس طرح گراتے ہیں اس کو یہ اس نے کر لیا اب کفارے کا معاملہ تھا پہلے تو تین پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ اس دنیا میں سے اس نے جنم لیا تو دنیا کا بطن جو مروسی گناہ کی ذات میں تھا اس بطن کو ساف کیا دوسرا اس نے کلام کے ذریعے اس نے فتح پانے کا طریقہ بتا دیا تیسرا کام جو اس نے کیا وہ کفارے کا تھا اور وہ کفارہ اس نے شہر سے باہر انچھے مقام پر پہاڑی کے اوپر سلیب نہیں پوری دنیا کے لئے اس نے کفارہ دیا کیونکہ اس کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا جو زندہ ہے وہ کبھی نہ مرے گا تو اس لئے اس نے وہ کفارہ ساری دنیا کے سامنے دیا اور ساری دنیا کے لئے دیا یہ بڑی گوریول بات ہے